نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ہنڈرڈ نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سری تتواری جس باپ پر اپنی بیٹی کے کنیادان کرنے کا فرض ہوتا ہے اسی باپ نے اپنی سات سال کی بیٹی کو اپنی حوث کا شکار بنا لیا یہ معاملہ یوپی کے سنبھل کا ہے یہاں پر ایک کلیوگی پتانے شراب کے نشے میں اپنی سات سال کی بیٹی کو اپنی حوث کا شکار بنا لیا اس کے بعد پیڑک کی مانے پولس کو تحریر دے دی وہی پولس نے آروپی کے خلاف درشکرم کا معاملہ درش کر آروپی کو جیل بھیس دیا ہے دراصل آروپی اپنی دوسری پتنی سے ایک سر لڑتا جیورتا مہتا تھا آروپی شراب کے نشے میں جھتیو کا گھر آیا اور اپنی پتنی کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگا آروپی کے بیٹی اپنی ماں کو سوتے لی پتا سے بچانے آگئی اسی دوران آروپی حیوان بن گیا اور اپنی بیٹی کو اٹھا کر بند کمری میں لے گیا جب تک پیڑک کی ماں کچھ سمجھ پاتی تب تک آروپی معصوم کو اپنی حوث کا شکار بنا چکا تھا خلال آروپی کی پتنی نے پتی کے خلاف معاملہ درش کرا دیا ہے وہی پولس آگئی کی کاروائی کر رہی ہے اپنی سوتے لی بیٹی کے ساتھ میں دشکرم کیا ہے اس کی اپنے ریپورٹ درد کری اور اس آروپی کو اپنے گرفتار کر لیا کشبے کا ہی مانگا ہے معصوم کے ساتھ باپ نے دشکرم کیا شراب کے نشن میں آ کر اپنی ساتھ سال کی بیٹی کے ساتھ ریپ کیا اس کے بعد اب آپ کو دا دیں پیڑک کی ماں نے پولس میں اس کا معاملہ درش کرا دیا ساتھی ساتھ آپ پولس اس میں کاروائی حالا کی کر رہی ہے آپ کو دا دیں جو بتایا جا رہا ہے کہ آروپی کی دوسری اپنی پتنی کے ساتھ لڑائی جھگڑا چل رہا تھا اور اسی کو لے کر اکثر کہا سنی ہو رہی تھی اسی بیچ آپ کو دا دیں لڑائی کے دوران شراب کے نشن میں آ کر اپنی ساتھ سال کی معصوم بیٹی کے ساتھ اسے حوث کا شکار بنا لیا اور اتر پردیش کا سکشہ بھاگ آئے دن اپنی کارشیلی کو لے کر چرچہ میں رہتا ہے اب تازم معاملہ ہر دوئی سے آیا ہے یہاں پر سکشہ بھاگے بڑا فرضی واری کا معاملہ سامنے آیا ہے درسل یہاں فرضی انگ پتروں کی مادھیم سے اکتالی سکشک نوکری کر رہے ہیں اور اس کا کھلاسہ اب تیرہ سال کے بعد ہوا ہے بتا دیں گے سبھی فرضی سکشک پرشدی ودیالوں میں تینات ہیں جبکہ ان کے بیٹ سیٹیفیکٹ آگرہ کے ڈاکٹر بھیمرا امویٹ کا وشویدیالہ سے بنے ہیں میں ساتھ یہ آپ کو یہ بھی بتا دیں گے فرضی واری کا یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کے معاملے سامنے آئے ہیں اس میں لگ بھگ اٹھاسی بی ٹی سی کے سکشک فرضی پرمان پتروں پر کاری رت تھے اور اسے معاملے کی جانچ ایسائیٹی کر رہی ہے اور ابھی اس سے معاملے کی جانچ پوری نہیں ہوئی ہے کہ ایک اور فرضی واری کا کھیل سامنے آگیا ایسے لوگوں کی مخیطہ ورش دوہ جار پانچ کے ہیں جو آگریف شویدیالہ سے ڈگنیاں اتھر گئی اس کی جانچ ایسائیٹی دورہ کی جاری تھی ایسائیٹی میں جانچ پایا گیا کہ بڑی سنکھیاوے دھاپوں نے اپنے مہارک سے نمبروں میں گرہ پھیلی وہاں بھی شویدیالہ کی مدد سے کل لیے گئے تو انہوں نے ایک سیڈی بنا کر ہمارے بیوہاں کپلت گرائی کہ اس میں کہا گیا کہ ان لوگوں کی ابلیے پریشنہ کل لیے اگر آپ کیاں ٹیچر پایا جاتے ہیں ان کے ابلیے میں ٹیمپننگ کی گئی ہے ہراپیری کی گئی ہے ہرا بندی کی گئی ہے اس کو جانچ لیں اور اگر ان ناموں کا کوئی دھاپک پایا جاتا ہے تو اسے خلاف آپ کاروائی کر رہے ہیں تو سکشے واقس سے جڑا ایک اور فرزی وارا یہاں پر سامنے آپ کو ادادنے کا رہے ہیں ایک تالیت سا فرزی لوگ پرمان پتروں پر نوکری کر رہے تھے اور ساتھا تیرہ سال کے بعد آپ کو دادی پورا ماملہ یہاں پر سامنے آ ہے ساتھی آپ کو دادی یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے جب سکشہ واقس سے اس طرح کا ماملہ سامنے اس سے پہلے بھی کئی سارے ماملے ایسے آتے رہے ہیں دیکھ بار پھر سے سکشہ واقس کی پول یہاں پر کھولی ہے کہ کس طرح سے فرزی پرمان پتر دکھا کر پر سکشک یہاں پر نوکری کر رہے ہیں بی ٹی سی کے سکشک ہیں جہاں پر فرزی واری کی طریقے سے یہاں پر نوکری کی جاری ہے ہر دوئی میں یہ پول کھولی ہے